جب حوصلہ بنا لیا ہے اونچی قرآن کا جب حوصلہ بنا لیا ہے اونچی قرآن کا تب دیکھنا فجول ہے قد آسمان کا تو اس پہ میں نے کچھ راپ لکھا تھا تو میرے ایک دوست نے ٹویٹر پہ کچھ لکھ کے بھیجا ہے پیروڈی میں وہ ساجہ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اسی بات میں یہ سارے مدد سمیٹے ہوئے انہوں نے لکھا ہے جب حوصلہ بنا لیا ہے لنچستان کا جب حوصلہ بنا لیا ہے لنچستان کا تو سوچنا فجول ہے انسانوں کی جان کا تو مجھے لگتا ہے دو باتیں بہت مجھپوڑا ہی ہے کہ میڈیا پہ نہیں بولنا چاہیے جب بڑے سال میڈیا کو بچا رہے ہیں اس کا مطلب دال میں کچھ کالا ہی نہیں دال پوری کالی ہے اور میڈیا کس کے ہاتھ میں بکی ہوئی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہماری طاقت یہاں دس جو موائل پون ہے جو ریکارڈ آپ کر رہے ہیں یہ ہماری طاقت ہے اور اسی سے ہم لوگ اپنی بات رکھ لگتے ہیں آپ سب کا شکریہ ایک دو بات اور کہنا چاہوں گا کہ اگر چھارکھنڈ میں موم لنچنگ ہوئے ہیں موم لنچنگ بھی نہیں بولیں گے اس کو وہی اٹھا مجھے ٹھیک نہیں لگتا کیونکہ ایک وقتی کو اگر دس لوگ گھیر کے مارے یہ کائر لوگ کا کام ہے بہادر لوگ کا کام نہیں اور جس وچار دھارہ کے طرح اس گھٹنا کو انجام دیا جا رہا ہے اس وچار دھارہ کے مول میں یہی بات ہے کہ جب راج ستہ رہے تو اس کی گلامی کر لو چاہے مول رہے چاہے لودی بنت رہے چاہے کوئی بھی رہے چاہے ہن رہے کشان رہے سب کی گلامی کر لو اور جب اپنی بار ہی آئے تو ایک آدمی کو چھپکے دس لوگ پکڑھ کے اس کو مارت ایک کائر لوگ ہیں بہادر لوگ آمنہ سامنا کرتے ہیں رہنشتر میں آمنہ سامنے جاتے ہیں تو اس کو سمجھ یہ ان سے ڈھرتے ہوڑتے ہیں ہم لوگ نہیں یہی اگر کرنا ہے تو ایک ایک آدمی ٹائن دیجئے گھنٹہ بتائیے اور ایک ایک آدمی آمنہ سامنے آپ بلا لیجئے ہم بھی بھیج دیتے ہیں اور آپ بھی بھیج دیجئے گا دیکھتے ہیں کیسے لنچیں ہوتی ہے یہ نہ بات بھی یہ تو قائد ڈرپوگ لوگ ہیں جو مکھوٹا لگاتے بولتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور تو کیا تبریل جھارکھنڈ کا نہیں تھا جب کہہ رہے ہیں ہمارے ٹویٹ پہ تبریل جھارکھنڈ کا اپمان ہو رہا ہے تو اس دیش میں ماتاؤں اور بہنوں کا اپمان اگر ہو بلادکار ہو تو بولنا وہ کیا بھارت ماں کا اپمان ہے یہ کہ لی بھارت ماں کے نعروں سے باہر آئیے صاحب اصل ماتائیں بہنیں پرسٹ میں ہیں ہتیائے ہو رہی ہیں بلادکار ہو رہے ہیں یہ ہے اصلی بھارت ماتا اور جو زیادہ گاؤں میں جو ہم لوگ دیکھتے تھے کہ چور یا کیوں ہے پکڑا گیا تھا گاؤں والے اس کو دورانہ شروع کرتے تھے چور 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 سمجھتا تھا کہ اگر میں نہیں بولا چور چور تو لوگ مجھے پکر لیں گے تو وہ بھی کہتا تھا آگے چور 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 اور اس طرح وہ بھی بھارٹا جاتا تھا نکل جاتا تو زیادہ بھارت ماں تھا بھارت ماں تھا جو چلائے تو اس کو ایک بار اس کا چادر اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ سے زیادہ دیش وقت ہم ہیں ہم تیرنگا پہ بشواز کرنے والے لوگ ہیں ہم بھگواز ہندہ پہ بشواز کرنے والے لوگ نہیں ہیں آپ دیش وقتی کا سیٹیپیٹ مطبہ دیئے آپ کے پرکھوں کا اور آپ کے سنگٹھن کا اٹھیاس ہم جانتے ہیں یہ دیش کا چاہتر دیش کا پروفیسر ہونا تو کہیں گے تب پنہ پنہ ہم انہیں سامنے پیٹھ کے آپ کو پڑھا دوں گا اگر دیش میں گریبی ہے بکمری ہے بیروزگاری ہے پلاکار ہے ہتھیائے ہیں ماؤ لنچنگ ہے سب کچھ ہے تو اس سوانسیاو کو اٹھانا یہ بھارت ماں تھا آپ مان نہیں ہیں اکلی بلکہ بھارت ماں تھا کو پچانے کا اصلی کام ہم لوگ کر رہے ہیں یہ بھارت یہ دیش یہ کھالی مانچتر نہیں ہوتا لوگوں سے بنتے ہیں لوگ میں پیڑا ہے ویجنا ہے ہتھیائے اس پہ بولنا اگر آپ کو لگتا ہے کہ دیش کا اپمان ہو رہا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ بات کہہ کے آپ اس دیش کے کروڑوں مزدور نوجوان مہیلاؤں کا آپ اپمان کر رہے ہیں بھارت ماں تھا آپ کر رہے ہیں تو اس لئے بستار سے جانے کی ضرورت ہے ایک دو بات اور کہہ کے میں آپ سب کو شکریہ کہتا ہوں کہ بھاری ہمارے ہاں ہمارے سماج کی دکت کیا ہے ہمارے ہاں وقتہ بہت زیادہ ہیں سروتہ بہت کم ہے نیتہ بہت زیادہ ہیں اور فالوار بہت کم ہے سمسٹیا کی جہر انیل جی یہاں پر ہے کہ آتے ہیں لوگ بولیں گے اور سمجھیں گے کہ میرا کام میں نے کہہ دیا دیش کن لیا بس بات کرنا میں ہم لوگ جیسے لوگ دری بھی بچھاتے ہیں گھنٹوں بیٹھتے بھی دن بھر بیٹھتے ہیں جیسے پیسے کھٹ کرتے ہیں اور آپ کو میں نے یہاں آپ نے دیکھا ہوا تو یہ میں نے بکسا نہیں رکھا ہے دو چار ساتھی مل کے ہم لوگ کارکرم اپنا چلاتے رہتے ہیں کتنا سنسادن تو ہمارے لوگ کہتے ہیں سماج کا کام کرنا سماج کا کام کرنا ہے مجھے پتہ ہی نہیں لیا کہ سماج کا کام کرنا ہوتا کیا ہے تو پتہ ہی نہیں اس لوگ سماج کا کام کرنا کیا ہے سماج کا کام کرنا کیا ہوتا میں نے کل لکھا کہ میں تو سماج کا کام نہیں کرتا میں اپنا کام کرتا ہوں تو اپنا کام کیا ہے اپنا کام یہی ہے دیکھ لیجی یہ میرا کام آپ سماج کا نام کہتے ہیں کہ سماج کا کام کرنے جا رہے ہیں اور بہت لوگ سماج کا کام کرتے کرتے اپنا کام کر لیتے ہیں سمجھ گئے بات کہتے ہیں کہ سماج کیا کام کرتے ہیں اور سماج کیا کام کرتے کرتے اپنا کام کرتے ہیں تو ہم نے کہا کہ میں کوئی سماج کیا کام نہیں کرتا میں اپنا کام کرتا ہوں میں بھائیو سیلپیس آدمی ہوں ہمارا کام کیا ہے لکھنا بولنا یہ کارکرام سرکار ایک خلاف اگر گلتی کا جو آواز اٹھانا آپ کو اچھا لگے تو سنیے نہیں اچھا لگے مد سنیے لگتا ہے کہ پڑھنا ہے پڑھئے نہیں اچھا لگتا ہے مد پڑھئے میں نے دوئی فورٹ صاحب کو نہیں کیا چندے لیے کہ جو بابا صاحب نے کہا تھا pay back to this society کرنا تو میں آپ کے جتنا بہت سارے ہمارے لوگ نہ بابا صاحب پڑھے ہیں نہ اتیاز پڑھتے ہیں نہ جانتے ہیں لیکن بابا صاحب کا سرٹیفیکٹ بانٹتے رہتے ہیں کہ کون کتنا امیلٹ کرائے بھائی صاحب میں نہیں ہوں میں نے کبھی نہیں کہا کہ امیلٹ کروا دی لیکن اس کو پڑھوں گا سمجھوں گا تب نہ جتنا پڑھتا ہوں سمجھتا ہوں آپ سے سادہ کرتا ہوں بات چیت کرتا ہوں آپ پہ کوئی بادتا نہیں ہے تو انہوں نے جو کہا تھا pay back to this society اپنے تلقواہ کا بشوا حصہ خرچ کرنا مطلب 5% اس سے زیادہ ہم لوگ خرچ کر رہے ہیں جو سماج کو جاگروں کرنا جتنا سمجھ میں آتا ہے کر رہے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں سماج میں کام کرنا ان کے لئے سندیش ہے اس سماج میں کام کرنے کا مطلب ہے کہ اپنے گھر میں اگل بگل میں بیجانک سوچ کا پرچار کرنا ایک دن میں نہ ہمارا گھر بدلے گا نہ آپ کا گھر بدلے گا انیل جی نے ٹھیک کیا کہ دھیرے دھیرے سماج یہ ڈھائی ہجار سال سے یہ لڑائی چل لائی کیسے اپنے دادا جی کو کیسے ایک دن میں بدل دیجئے آپ مجھے بتائیے تو ہمارے کچھ لمپٹ کرانتیکاری لوگ کہتا ہوں اب یہاں کھتا رہا رہ ساتھی اب کیا کہے ان لوگ کچھ سماج میں نہیں آتا ہے نام بھی جو تُم رکھے ہو جو بھاشا کا استعمال کرتے وہ بھی تمہارا نہیں ہے وہ بھی تو پرامن کا پنایا ہے ناکری پچانی سوا سے بن کے آیا ہے بھاشا چھوڑ دو نام تو سانسکرتی کے تانے بانے وہ بہت مہین ہوتے ہیں پاریک ہوتے ہیں اس کو توڑنے میں وقت لگتا ہے اس کو بہت سارے آپ نے اپنی فرسٹیبل نہیں بنائی ہے کونسی فرسٹیبل بنائی ہے بھاشا نہیں بنائی ہے تو ایک دن میں گالی گلو جھگڑا لڑائی سامت کیجئے ایک کیاون پرسنٹ سامتی ہو تو اس پر کام کیجئے انچاس پرسنٹ سامتی ہو اب سامتی ہو توڑی توی بات نہیں ہمارے لوگ سندیر دینا چاہتا ہوں اس سمجھ کے مات ہم سے سمجھ جی انچاس پرسنٹ سامتی ہو جائے اب دو پرسنٹ اگر سامتی ہوئی تو آپس میں ایک دوسرے کو جھگڑا کر لیں ایک دوسرے سے سیڈیفیٹ باٹنے لگتے اور کہتے ہیں سماجہ کام کر رہے ہیں کون سا سماجہ کام کر رہے ہیں پھر دوسری بات سمجھ دان کو بچانا ہے سمجھ دان کے کس بات کو بچانا ہے بھلی یہ تو سوچ لو جس کو دیکھو بابا ساہ کا مشن بڑھا رہے ہیں سمجھ دان کو بچانا ہے جو آپ جو کام کر رہے ہیں بہت سارا کام جو ہے آپ کے شترو کا ایجنڈہ وہ کیوں نہیں سمجھ میں آرہا ہے بہنجی کو پردان منتری بنانا ہے بہنجی کو پردان منتری بنانا ہے یہ کہاں رچا گیا تھا وہ کہیں اور رچا گیا تھا وہ کہیں اور رچا گیا تھا کہ اس کو پھیلاؤ کہ گیر یا ٹب بول کے سارا بوٹ ادھر سے ادھر اڑا دینا ہے کہ آپ اڑا دے اس کو تو جو لوگ کہہ رہے ہیں بابا صاحبہ کتاب بچانا ہے سمجھ دان بچانا ہے تب بابا صاحب کو پڑو نہیں پوجو بھکتی کرو بھجانا آپ کر بھی رہے ہیں میں بابا صاحب کو بابا بابا دین ور نہیں کرتا میں ڈاکٹر امیٹ کر لکھتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بابا جی کی بھکتی کرو پوجا کرو اس کو پڑنا نہیں ان کو تو سمجھ دان بچانا ہے لیکن سمجھ دان میں کیا بچانا ہے کیا لکھا ہوا ہے اور بھاوہ صاحبی سمیدان کے بارے میں کیا لکھے تھے جب سمیدان سوپ رہے تھے اس دیش کو پچیس نومبر انیس سو انچاس کو میں ریفرنس دیتا ہوں کم سے کم وہ تو پرلو آٹھ پیج تو سماجک نیا سمدیر جو کہ بھارت سرگار چھاپتی ہے اسی کے نومبر 2015 کے انک میں چودہ پیج سے لے کے بیس پیج تک وہ چھپا ہوا ہے کم سے کم آٹھ پیج تو پرلو تو پڑھیں گے نہیں لیکن سمیدان کو بچانا ہے تو یہ جو بھانتیاں پھیلائی جا رہی ہیں اور آپ گاہے بگاہے ایساں بابا جی بابا جی بھفتی کرنے کے لئے نہیں بولے بولے تک کہیں اس لوگ شاہی میں ویسٹی پوڑا تانہ شاہی کی اور لے جانے والا مارگ ہوتا ہے یہ بولے تک آپ ویسٹی پوڑا کیوں کر رہے ہیں بولے تھے یہ بار کہ آنے والی سمیدان کوئی بھی اچھا یا بولا نہیں ہوتا ہے اس کو لاغو کرنے والے لوگوں کی پرقیتی پر نرور کرتا ہے کہ سمیدان کیسا ہو کہ آنے والے سمیدان کی راجلتک دل کیسا بحوال کریں گے ہم کیا کہہ سکتے ہیں آج بتائیے جو بابا صاحب کے نام پر اور جو لوہیہ صاحب کے نام پر جو لوگ راجلتی کر رہے ہیں کیا انہوں نے پڑھا ہے لوہیہ صاحب کو اور بابا صاحب کو کیا ان کے دل کے اندر لوگ شاہی ہے دیموکراتک ریلوز ہیں نہیں ہائی کمان کلچر بابا صاحب کو اسے خلاب لکھا ہے پھرا ہائی کمان کلچر تو یہ بات سمجھنا ہے بابا صاحب کوئن سی بات کو بڑھانا ہے تو نہیں پوچھتے ہیں آپ چودہ اپریل پورا بھجن آپ کرنے لگتے ہیں سارا کمیٹی پیٹ کے وہاں پر ملا لگائیں گے اس نے آپ کا شترو بھی آتے ہیں مالا چلا آتے ہیں اس کے ساتھ آپ پوٹو کھی جباتے ہیں تو اس کو تیوہار مت بنائیے پوجا مت بنائیے کونسٹیوشن کوئی دھرم گراند نہیں ہے وہ کونسٹیوشن ہے اس میں بدلاؤ سمبھو ہے لیکن کس طرح کے بدلاؤ سمبھو ہے اس کی سمکشہ اور چرچہ ہم بھی کریں گے ہم بھی یہ دیکھنا چاہیں گے کہ جو سمیدھان کی پروستاونہ ہے سمکشہ کے لیے ہم بھی تیار آئیے کرتے ہیں چرچہ سمکشہ پہ لوگ یہ تھا اس کی دیوائیے نہیں کچھ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ سمکشہ ہو جو لوگ بدلاؤ کی بات کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بدلاؤ لیکن کس بات کا بدلاؤ ہم تو پہلائی بننا کھولیں گے سمتا ستندستا بندوتا نیا ہے بس اتنہ ہی چاری بات ہے اگر نہیں لاغو ہوا اس دیش میں ستر سال کے بعد نہیں لاغو ہوا تو اس کا مطلب آج دیش کا حکمران حکمران کا مطلب صرف ایم پی اور مینیسٹر اور پارلیمنٹ نہیں ہوتا سنسانے ہوتی ہیں نیفل کا ہوتی ہے دیوستاپ کا ہوتی ہے بشویدیالہ ہوتے ہیں میڈیا گھرانے ہوتے ہیں ادبوتی ہوتے ہیں سب ان سے سوال پوچھا جائے گا کہ نہیں لاغو گاتی ذمہ داری کس کی ہے ہم لاغو کرنا چاہتے ہیں ہم اس دیش میں جو ہے کھل سہی سمتا بندوتا نیا ہے اور ستندتا آئے لاغو کون ڈڑتا ہے سمتا بندوتا ہم نہیں ٹپتے اس لئے جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں آپ کو اس کا اُتر دینا آنا چاہیے کس نے سمتا بندوتا کو فیل کر آیا اس پر چرچہ کیلئے ہم چاہتے ہیں بحث تو نہیں نہیں بدلنا نہیں یہ بابا ساہب کا سمتا بندوتا آپ کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ دو سو چینوے دو وہاں پیٹھے ہوئے تھے اور وہ کوئی بوپلر ورڈ سے چنکے نہیں ہے وہ بپرس بیچاردھاروں کے لوگ تھے وہ دباؤ تھے جمیندھار تھے راجے تھے مہاراجے تھے اور کونسلیٹ اسیمبلی کا چیئرمن راجندر پرسات تھے درافٹنگ کمیٹی کا چیئرمن تھے پرلاہین منتری جوائلہ لہرون تھے بیبین پیچاردھاروں کا اقتقراؤ تھا کچھ لوگ تھے کہ مہینہ کو ادھکار دینا ہی نہیں چاہتے تھے کچھ لوگ ووٹنگ رائٹ نہیں دینا چاہتے تھے کچھ لوگ ووٹ کے لیے سمپتی کا ادھکار رکھنا چاہتے تھے ان کونٹرکشنز کے بیچ میں ان اندر بیرودوں کے بیچ میں ڈاکٹر امبیت کر کو جتنا اس سمیں ہو سکتا تھا انہوں نے آپ کے لیے دیا ان لیمٹیشنز کے باوجود اس لیے فاوہ صاحب کو بھجیے نہیں پڑھیے انہوں نے جو دیا اکیلے جتنا دیا ویپریت اس لیے مائنیٹی اینڈ سٹیٹ پڑھی ڈاکٹر امبیت کرتے ہیں مائنیٹی اینڈ سٹیٹ پڑھی ان ویپریت پر اس لیتیوں میں انہوں نے جتنا دیا ترازدی اور شرم کی بات یہ ہے کہ ہزاروں نے تھا ہزاروں بیروکرینٹ ہزاروں کیا بولتے ہیں ہزاروں ایویلیش ہو کے بھی آپ نہیں بچا پائیے یہ ہے ترازدی اس لیے نہیں بچا پائے کیونکہ بھج رہے تھے سب لوگ پر نہیں رہے تھے اگر پڑھتے اس سے چناؤ کے دین ووٹ مانگنے نہیں جاتے پانچ سال آپ نے کار کرتاؤں کو سماج باد امبیت کرواد کیا باد ہے اس کو پولٹکل ٹریننگ کرتے ہیں تو جو آپ پانچ سال ٹریننگ نہیں دیں گے آپ نے کار کرتاؤں کو اپنے پرازی کاریوں کو تو جو پڑھے گا نہیں سمجھے گا ہی نہیں تو کیا کرے گا کیونکہ بڑے بڑے نیتا بھی دلالی کرتے ہیں تو بھولو بھی اپنے کام میں لگ جاتے کیا کرتے ہیں کس کو دوست ہے تو یہ بات سمجھنا ہے ساتھیو بہت گمبیر باتیں ہیں اور بابا صاحب نہیں ڈاکٹر امبیت کر نہیں سمیتشا کادیکار ہمیں دیا ہے تو خالی ہم اپنے رانیدک شتروں کی سمیتشا نہیں کریں گے ہم اپنے تتھید نکتروں سمیتشا کریں گے کہ آپ پہ بھی سوال اٹھائیں گے اور آج کی میں جتنے ساتھی یہاں ہے آپ سوکار شکریہ یہ بھی گھٹنا میں ہی سنکیت ہے کہ آپ نہیں مان لیجے کہ سماج یہ لوگ شاہی میں ڈاکٹر امبیت کر ووٹ کادیکار دیئے وہ در سے کہ راجاج اور رانی کے پیٹس نہیں یہ بیلٹ وہ سے نکلے گا تو جو جو لوگ اپنا اُت راضیگار یہ نومنیٹ کر رہے ہیں یہ چین جائے تین سال لگتا ہے سمائل اپنا نیتا تیار کر لیتا ہے ساتھیو بہت لنبا منت سمجھ لے لیا لیکن چلتے چلتے ایک چیر میں آپ پیش کر دیتا ہوں اور اس کے ساتھ آپ سب کا شکریہ کرتے وہ اپنی بات خدن کرتا ہوں کہ خودی کو کر بلند اتنا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے